موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد مشاہد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انفرادی فرق کو تعیون کرنے والے عوامل یعنی کی ڈیٹرمننٹس آف انڈویجوال ڈیفرنسز عزیز طلبہ ہم آپ کو اس میں انفرادی فرق کے کیا کیا وجہات ہیں یا کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے فرق یا اس میں ڈیفرنسز کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے انفرادی فرق کو تعیون کرنے میں دو عوامل اہم رول ادا کرتے ہیں جن میں پہلا توارس یعنی کی ہیری ڈیٹری ہے اور دوسرا ماحول یعنی کی انوارنمنٹ عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم سبھی کو معلوم ہیں کہ ہر فرد ہر شخص ہر انسان ہر بچہ جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جذبات کے اعتبار سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے دلچسپیوں کے اعتبار سے روئیوں کے اعتبار سے روجہانات کے اعتبار سے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے اعتبار سے خوبیوں اور خامیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے یعنی کی منفرد ہوتا ہے اگر ہم اس کو اور آسان زبان میں کہیں تو ہر ایک بچہ ایک دوسرے بچے سے جسمانی ذہنی جذباتی اور اخلاقی اعتبار سے جدہ ہوتا ہے یعنی کی الگ ہوتا ہے اور انہی تمام قسم کے فرق کو ہم انفرادی فرق کے نام سے جانتے ہیں عزیز طلبہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں ان تمام قسم کے فرق کیوں پائے جاتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلا جو فیکٹر ہے یعنی کی عوامل وہ ہے توارسی عزیز طلبہ ہیریڈیٹری یعنی کی توارس جس کو ہم اردو میں ورسہ کہتے ہیں اور ورسہ خاندان اور خاندان فرد یعنی کی ایک بچہ اپنے والدین سے اپنے خاندان سے اپنی نسل سے پیدائشی طور پر خون میں جو خصوصیات لے کر پیدا ہوا ہے انہی عوامل کو ہم توارسی عوامل کہتے ہیں یعنی یہ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو ایک بچہ پیدائشی طور پر اپنے ماں باپ سے اپنے خاندان سے اور اپنے انسیسٹر سے لے کر کے پیدا ہوا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اپنے بالوں کے کلر کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کے بالوں کا کلر الگ الگ ہوتا ہے اگر ہم یورپ کے کچھ ممالک کو دیکھیں افریقن ممالک کو دیکھیں ایشیای ممالک کو دیکھیں اور ہندوستان کو دیکھیں تو یہ پتا چلے گا کہ مختلف افراد کے بالوں کا کلر الگ الگ ہوتا ہے خاص کر کے یورپ کے کچھ مقصوص ممالک میں آپ دیکھیں تو بچوں کے بالوں کا کلر گولڈن ہوتا ہے یعنی کہ سنہرہ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم ذہانت کی بات کریں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ مختلف بچے ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم اپنے آنکھ کے رنگ کا بھی جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ مختلف افراد کے آنکھوں کی پتلی کے رنگ بھی جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چمڑے کے بھی رنگ کو دیکھیں تو ہم میں سے کچھ افراد گورے ہوتے ہیں کچھ کالے ہوتے ہیں ٹھیک irrelevant اسی طرح سے ہم اپنے چہرے کی بناوٹ کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مختلف افراد کے چہروں کی بناوٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم جسامت کو بھی دیکھیں تو ہم میں سے کچھ لوگ بہت لمبے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت موٹے اور فربا ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بہت دبلے اور پتلے ہوتے ہیں عزیز طلبہ اگر آپ ہندوستان ہی کی مثال لے لیجئے تو ہندوستان ایک بہت ہی بڑا ملک ہے بہت ہی وسیع ملک ہے اور جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کشمیر سے کنیا کماری اگر آپ کشمیر کے بچوں کو دیکھیں اور کنیا کماری کے بچوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کشمیر کے بچے کی جو رنگت ہے وہ سفید رنگت ہوتی ہے اسی طرح سے کنیا کماری کے بچے کی رنگت دار کامپلیکشن کی ہوتی ہے یہی حالت زہانت کی بھی ہے مختلف افراد مختلف خاندان کے بچوں کی زہانت بھی الگ الگ ہوتی ہے اسی طرح سے آنکھوں کے کلر کو آپ دیکھیں تو ان میں بھی نمائیہ فرق پائے جاتا ہے اگر آپ بیرون ملک دیکھ لیں افریقہ کے لوگوں کو دیکھ لیں تو وہ لمبائی کے اعتبار سے بہت لمبے ہوتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے افریقہ ہی کے دوسرے حصوں کے افراد کو دیکھیں تو وہ باؤنے یا چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ہم انگریزی میں ڈوارف بھی کہتے ہیں اسی طرح سے آپ عرب ممالک کے لوگوں کو دیکھیں تو جسامت کے اعتبار سے وہ ہم ہندوستانیوں سے الگ ہوتے ہیں عزیز طلبہ ان تمام مثالوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جذبات کے اعتبار سے برطاؤ اور دلچسپیوں کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے منفرد اور الگ ہوتے ہیں اور اس میں سب سے اہم رول ہیریڈیٹی کا ہوتا ہے عزیز طلبہ اب ہم آپ کو ہیریڈیٹی فیکٹر کو دوسرے طرح سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہیریڈیٹی کو ہم جینیٹکس بھی کہتے ہیں اور جینیٹکس جین سے بنا ہے اگر ہم جینیٹک فیکٹرز کو جین کی مدد سے سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک بچہ چھیالیس یعنی کی فورٹی سکس کروموزومز کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی اگر ہم نفسیات کی زبان میں بولیں تو ہر ایک بچے کے اندر چھیالیس خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور ان چھیالیس خصوصیات میں تیز خصوصیات اس کے والد محترم کی جانب سے ہوتی ہے اور تیز خصوصیات والدہ محترمہ کی جانب سے ہوتی ہے اب آئیے ہم اس سے اور آگے بڑھتے ہیں ہمارے والدے محترم بھی چھیالیس کروموزومز کا مجموعہ ہیں اور ہمارے والد کے اندر بھی ان کے والدین کی ان کے ماں کے طرف سے تیز خصوصیات اور ان کے والد کے طرف سے تیز خصوصیات ہوں گی ٹھیک اسی طرح سے ان کے والدہ کے اندر بھی ان کے والدے محترم اور ان کی والدہ محترمہ کی تیس تیس خصوصیات ہوں گے تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تواروسی یا جنیٹک فیکٹرز ان فیکٹرز کو کہتے ہیں جو ایک فرد یا ایک بچہ پیدائشی طور پر اپنے خاندان سے اپنے نسل سے لے کر کے پیدا ہوتا ہے اور یہ فیکٹرز اور یہ عوامل یہ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اور ہر اگلی نسل میں اپنی خصوصیات کو اپنی صفات کو منتقل کرتے رہتے ہیں انہی تمام خصوصیات کو ہم ہیریڈیٹی فیکٹرز کہتے ہیں اسی لئے تو ہم نے مختلف خاندانوں ہم نے مختلف ممالک ہم نے مختلف کمبوں کے لوگوں کو جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جذبات کے اعتبار سے اور مختلف اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف پاتے ہیں اور انہی تمام عوامل کو ہم ہیریڈیٹری فیکٹرز کہتے ہیں عزیز طلبہ اب ہم آپ کو انفرادی فرق کے دوسرے عوامل یعنی دوسرے ڈیٹرمننٹ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے جس کو ہم ماحول کا نام دیتے ہیں یعنی کی انوارنمنٹ جیسا کی نام ہی سے ظاہر ہے انوارنمنٹ ماحول یعنی کی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور ایک بچے کے ماحول کی شروعات اس کے گھر سے ہوتی ہے بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے والدین کے قریب ہوتا ہے اور والدین سے مختلف چیزوں کو مختلف باتوں کو مختلف افعال کو مختلف کردار کو وہ سیکھتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو انسان زندگی کی شروعات جو ہم ماحول کی شروعات کہتے ہیں وہ ایک بچے کے پیدائش کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اور ایک بچہ سب سے پہلے وہ اپنے والدہ اس کے بعد اپنے والد اس کے بعد اپنے گھر کے دوسرے افراد یعنی کی بھائی بہن یا چچا چچی کے ٹچ میں آتا ہے اور پھر وہ ان سے بہت سی چیزوں کو سیکھتا رہتا ہے اس میں خصوصی طور پر اس کا برتاؤ، اس کا رویہ، اس کا لباس، اس کا چال چلن، اس کی سوچ و فکر اس طرح سے ہم کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں مختلف قسم کے گھرانے ہیں جہاں پر مختلف قسم کا ماحول ہوتا ہے اور جس طرح کا ماحول ملتا ہے بچہ اسی طرح سے پروان چڑھتا ہے اس طرح سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انفرادی فرق میں گھر کے ماحول کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے عزیز طلبہ، گھر کے باہر جب ایک بچے کی عمر دو سال، تین سال یا چار سال ہوتی ہے تو وہ گھر کے باہر نکلتا ہے اپنے پڑوس کے مختلف افراد کے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور پھر ان کی بھی دھیر ساری چیزوں کو ان کے برطاؤں کو، ان کے روئیوں کو، ان کے بات چیت کرنے کے طور طریقوں کو دیکھتا ہے اور اپنے پڑوس کے مختلف افراد سے مختلف چیزوں کو وہ سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ اپنے پڑوس کے مختلف ہم عمر بچوں کے کانٹیکٹ میں بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ بھی گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے اور دھیر ساری چیزوں کو وہ سیکھتا ہے اور اس کو دھیر ساری چیزوں کو سکھانے میں، بتانے میں اس کے پڑوس کا بھی اہم رول ہوتا ہے عزیز طلبہ، گھر اور پڑوس کے بعد جب بچے کی عمر کچھ اور بڑھنے لگتی ہے تو وہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے اور جب ایک بچہ اسکول میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات مختلف افراد سے ہوتی ہے مختلف ماحول سے اس کے ہمجماعت کے ساتھی ملتے ہیں اس کے اسکول میں مختلف اساتذہ ملتے ہیں یا مختلف اور بھی سٹاب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور مجموعی اسکول کا ماحول بھی اس کی انفرادیت پر اثر ڈالتا ہے اور اس کے برطاؤں کو، اس کے رویوں کو، اس کے چال چلن کو متاثر کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اگر ایک کمرہ جماعت میں جمہوریت ہے تو بچے کے اندر جمہوریت کے اصول اور جمہوریت کے پیغامات اس کے اندر سرائط کر جائیں گے اسی طرح سے اگر کمرہ جماعت میں کوپریشن ہے ایک ساتھ مل جل کر کے رہنے اور کھانے کی تربیت ہو رہی ہے تو بچے کے اندر باہمی کوپریشن کے بھی جذبات کو پروان چڑھانے میں مدد ملتی ہے اسی طرح سے استاد کا رویہ اگر استاد کا رویہ اپنے طالب علموں کے ساتھ مصبت ہے تو بچوں کے اندر مصبت رویہ فروغ پاتے ہیں اور منفی ہے تو منفی رویہ فروغ پاتے ہیں اسی کے ساتھ کمرہ جماعت میں دوسرے جو بچے ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ سے کس ماحول سے آئے ہیں ان میں ان کے لباس ان کے بات چیت کرنے کے طور طریقے اور ان کی مکمل فطرت یا برطاؤ بھی ایک بچے کے انفرادیت پر اثر ڈالتی ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول بھی ایک اہم فیکٹر ہے یا عوامل ہے جو انفرادیت کو تعاین کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے عزیز طلبہ اگر ہم دیکھیں تو انفرادی فرق کو تعاین کرنے میں اسکول کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے اور اسکول میں مختلف افراد خواہو ہم جماعت ساتھیوں کی شکل میں ہو دوسرے جماعت کے ساتھیوں کے شکل میں ہو اساتذہ کی شکل میں ہو یا نساب کی شکل میں ہو یا اسکول کے دوسرے اسٹاف کی بھی شکل میں ہو یہ تمام فیکٹرز ایک بچے کی انفرادیت پر اس کے برطاؤ پر اس کے روئیوں پر اس کے چال چلن پر اس کے گفتگو کے طور طریقوں پر اس کی سوچ اور سمجھ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہی عوامل کو ہم اسکول کے عوامل بھی کہتے ہیں عزیز طلبہ اسکول کے بعد جب بچے کی عمر اور بڑھنے لگتی ہے تو وہ اپنے مذہب کے تعلق میں بھی آتا ہے وہ جس مذہب کو مانتا ہے اس مذہب کے اصول کو اس کے فلسفی کو اس کے کتابوں کو پڑھتا ہے اور مذہبی رہنماوں کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو مذہبی عوامل بھی ایک بچے کی انفرادیت پر بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کی باتوں کو بہت کچھ سیکھتا ہے اور سیکھتے سیکھتے اپنے اندر ان کے اثرات کو بھی لانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے تعلیمات کے اعتبار سے انفرادیت پروان چڑھتی ہے اور ایک بچے کی شخصیت کا اہم حصہ بن جاتا ہے اس سے جب آپ مختلف مذہب کے لوگوں کو یا بچوں کو ایک پاس بیٹھاتے ہیں تو ان کے اصول ان کے خیالات ان کے احساسات ان کے محسوسات ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں منفرد ہوتے ہیں اس لیے یہ بہ آسانی کہا جا سکتا ہے کہ مذہب بھی انفرادی فرق کو تعیون کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے عزیز طلبہ جب بچہ اور بالغ ہونے لگتا ہے بڑا ہونے لگتا ہے یعنی کہ عمر اس کی اور بڑھنے لگتی ہے تو اس کا رابطہ سماج کے مختلف افراد سے پڑھتا ہے رہنماؤں سے پڑھتا ہے ذمہ داروں سے پڑھتا ہے اور ان کی انفرادیت کا اثر بھی اس کے شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے ان کے احساسات ان کے خیالات ان کے برتاؤ اور ان کے رویوں کا بھی اثر اس پر پڑھتا ہے اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف مقامات مختلف خطوں مختلف جگہوں کے لوگوں کے احساسات میں خیالات میں رویوں میں رہن سہن میں گفتگو کے طور طریقوں میں مختلف قسم کے فرق پائے جاتے ہیں اور ان تمام فرق میں ماحول بحیثیت مجموعی جس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے اس کے بعد پڑوس میں پھر اسکول میں پھر سماج کے دوسرے لوگوں میں پھر مذہب میں تو ان تمام کی وجوہات سے ایک فرد یا ایک بچے کی انفرادیت ایک مقصوص قسم کی پروان چڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے اسی کو ہم انفرادی فرق کا نام دیتے ہیں عزیز طلبہ ان تمام گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انفرادی فرق کو تعایون کرنے میں دو فیکٹرز یا عوامل اہم رول ادا کرتے ہیں پہلا ہے توارس یعنی کی ہیریڈیٹی اور دوسرا ہے ماحول یعنی کی انوارنمنٹ توارسی فیکٹرز وہ فیکٹرز ہیں جو ہم پیدائشی طور پر اپنی خصوصیات میں اپنی صفات میں لے کر کے پیدا ہوئے ہیں اس کو ہم چاہ کر کے بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے ماحول یعنی کی پیدائش کے بعد سے گھر گھر کے بعد پڑوس پڑوس کے بعد ہم عمر جماعت کے ساتھی ہم عمر جماعت کے ساتھی کے بعد اسکول اسکول کے بعد مذہب مذہب کے بعد سماج انفرادیت کو تعین کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں عزیز طلوہ اس موضوع پر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں عزیز طلوہ و طالبات آج کی اس تعلیمی نشست میں بس اتنا ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے آدھ آپ موسیقی